اسلام علیکم قائز ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اتحاج سٹارٹا والا آپ کی خدمت میں پیش پیش اور آج میرا موم تھا آپ لوگوں کے ساتھ کپ شک لگائی جائے تو میرے دن میں ایک ٹاپک آیا جس پہ میری بہت زیادہ کہنے کے بہت زیادہ دبلیگ ہے یقین ہے اور اس سے میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا چکا ہوں اور ہمیشہ میں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا اور وہ ہے دعا 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 دل کا ستون ہوتی ہے دعا ہماری کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے ہمیں ناکامیوں سے دور رکھتی ہے ہمیں مسیبتوں سے دور رکھتی ہے ہمیں مشکلات سے دور رکھتی ہے تو دعا بیسیکلی آپ کی قسمت کو آپ کی کھوٹی قسمت کو بھی جگا دیتی ہے تو دعا سے قسمت آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے میری نظر میں کہ دعا سے آپ ہر مرض کی دعا نکال سکتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی چیز میری نظر میں وہ دعا ہے دعا ایسی ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں آپ پیش ہو جو آپ بے شک گناہگار بن دے میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرمنٹ بتا رہا ہوں کہ میں کچھ ایسی مشکلات میں پنس گیا تھا کچھ عرصے پہلے تو میں نے کیا کیا میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو بہت گناہگار بن دے میں پرپر نمازی بھی نہیں ہوں پرپر جو پریئرز ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کرتا قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتا بہت بہت ہی زیادہ گناہگار بن دا لیکن میں جب اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوا تو میں نے کیا کیا میں نے اپنی رب کی بارگاہ میں کیا کیا ہاتھ پہ لائے اور میں نے آنسو نکالنے کی کوشش کیا مجھے آنسو نکالنے میں آدھا گھنٹا لا گیا کہ میں اپنی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں میں آنسو تو نکالوں کہ جس رب نے مجھے دن دیا مجھے رات دی مجھے آنکھیں دی مجھے کان دیا مجھے ناک دیا مجھے بولنے کے صلاحیت دی مجھے یہ جسم دیا اتنی بڑی نعمت اور مجھے کسی چیز سے میری الحمدللہ ساری چیزیں سلامت ہیں اس سے بڑی نعمت اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے اور مجھے اس دنیا میں بیجا اس دنیا میں بیجا اور اس دنیا میں بیج کے مجھے اس نے احساس دلایا کہ تُو اس دنیا کی ہے تُو نے ان سوشل لوگوں میں رہنا ہے اور لوگوں میں رہنے کا صلیقہ بتایا علم سکھایا کلم دی ٹھیک ہے اور ہر چیز اور دنیا میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ خوراک کا بھی تُو نے نہیں لینا اس کی بھی سردردی تیری نہیں ہے خوراک بھی تجھے ملے گی کانا بھی ملے گا خدا کی طرف سے رزق کا وعدہ ہے رزق کسی انسان کا کم یا زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہہ رزق تجھے ملے گا رزق لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہہ تو اتنی زیادہ نعمت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانتے کیا یہ بات میں آپ کو بدا رہوں کہ رخانیت کو ٹچ کرتی ہے جب آپ اس بات کو اللہ تعالیٰ سے ایک دکھی دل سے دعا کریں میں پرسنل ایکسپینینس میں نے رو کے بھی دعائیں کی ٹھیک ہے اور ایسے معاملات میں سے میں ایسے نکل گیا ہوں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بال نکال لیتے ہیں کسی دودھ میں گڑا ہو یا کیا کہتے ہیں وہ مکھن میں وہ کوئی مسال ہے تو وہ میں بال اس بال کی طرح میں نکل گیا ان معاملات میں ان مشکلات سے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی طرف رجوع کر کے کر کے تو دیکھو رجوع جب بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی تو کائنات اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ اتنے وسیع ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے آپ مانگو تو صحیح آپ مانگتے ہی نہیں آپ کیا کرتے ہیں دنیا کی دنیا کی طرف دیکھتے ہو دنیا کو آپ اپنا بنا لیتے ہو مالک بنا لیتے ہو دنیا کی طرف دیکھتے ہو کہ دنیا والے آپ کو کچھ دیں تو دعا ایک ایسا کہہ لو کہ ہر مرض کی دعا دنیا کے ہر مرض وہ بیماری کی شکل میں ہو وہ مشکلات کی شکل میں ہو وہ رسک کی شکل میں ہو کسی طرح کی بھی شکل میں ہو اگر آپ نے کامیابی لے لی ہے ٹھیک ہے تو دعا اس مرض کا علاج ہے ٹھیک ہے میری نظر میں دعا سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے ٹھیک ہے ہر مرض کی دعا دعا ہے دعا کیا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے ہو جو کہ میں تو بندہ نہ چیز میں بندہ اتنا گناہگار تیری بارگاہ میں پیش ہو تو میرے گناہ معاف فرمائے اور اپنی برکت سے اپنے کائنات کے اتنے وسیع وسیع اتنی بڑی کائنات سے مجھے چند خوشیاں عطا فرما تو خوشیاں کچھ مینیوں ان کے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے دریاں میں تو کمی تو نہیں آسکتی یا سمندر میں کمی تو نہیں آسکتی وہ سمندر بھی نہیں اسے ہم ڈیوائن ہی نہیں کر سکتے انفائنائٹ ٹھنگز تو انفائنائٹ ٹھنگز میں سے اگر آپ توڑا سا لے لیتے ہیں خدا کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی تو رزق آپ خدا سے مانگیں ٹھیک ہے اور ہاں خدا کے رزق تب بھی ہوتا ہے ملتا ہے ٹھیک ہے یا آپ کو کامیابی تب بھی ملتی ہے جب آپ اس چیز کو پوری طرح ایفٹ کرتے ہو کام کرتے ہو اور پھر خدا سے مانگتے ہو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھے ہی کہ میں ایپل گیٹس مانجوں میں سٹیپ جاب بانجوں یا گھر بیٹھے ہی میں بڑے بڑے کام کرنا جوں شروع کر جوں بڑی بڑی فیکٹریز لگانا شروع کر جوں تو آپ کو ایفٹ بھی کرنی پڑے گی اور خدا کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے اور خدا سے جب آپ دعا مانگیں گے تو وہ کیا ہوگا وہ جو آپ کی کامیابی ہے وہ سو گنا بڑھ کبھی آپ ایکسپریمنٹ کر کے دیکھیں خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جیسے بھی آپ پیش ہو سکتے ہر بندے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے کوئی رو کے ہوتا ہے کوئی خدا کو دل سے یاد کر روحانی سے ٹچ ہوتا ہے خدا کے ساتھ ہر بندے کا اپنا سٹائل ہے ٹھیک جب آپ کنیکٹ ہوں گے دنیا کی ہر چیز ہر پرابلم کا سلوشن آپ کو بند اور آپ پھر دنیا کی مشکلات سے گبرائیں کے نہیں پھر مایوس نہیں ہوں گے بلکہ امید کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی امید کے دروازے کھولنے کے خدا میں تو بندہ ناچیز ہوں میں تو اتنا گناہ گار ہوں کہ تیری بارگاہ میں شاید میں دعا کرنے کے قابل بھی نہیں میں تیری بارگاہ میں آنے کی قابل ہوں تب بھی تیرا بندہ ہوں خدا بھی ستر ماہوں جتنا پیار کرتا ہے ایک ماہ کا پیار کتنا زیادہ ہوتا آپ سوچئے ستر ماہوں جیسا پیار کتنا ہو جب ستر ماہوں جیسا پیار ہو تو وہاں پہ ایک ماہ کا پیار سوچئے ستر ماہوں کا کتنا پیار ہو خدا رہیم ہے رحمان ہے ٹھیک ہے تو وہ کبھی بھی نہیں جائے گا کہ میرا بندہ میرا بندہ جسے میں نے پیدا کی ہے وہ مشکلات میرے وہ مسئیبتیں دیکھیں ٹھیک ہے دیکن آپ کو خدا کی طرف رجوع تو کرنا ہوگا نا رجوع کے بغیر تو خدا نہیں ملتا رجوع تو لازمی ہے نا رجوع بھی ایسی کہ رو رو کے آپ کی رجوع ہونے چاہیے اپنے خدا کے ساتھ جب رو رو کے آپ رجوع خدا کے ساتھ ہوگی دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی تو میرا یہی پیغام ہے آپ سب دوستوں کے لئے دعا ایسے کریں کہ رب بھی یاد رکھے کیسی دعا کی رو رو کے دعا کریں ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دیکھ کمال کیسے ہوتے پھر کیسے آپ ایک عام شخص سے خاص شخص بنتے پھر کیسے آپ کی خواہشات مڑ جاتی ہیں اور کامیابی آپ کو آٹومیٹیکلی ملنا شروع ہو جاتی تو غور فرمائیے اس کائنات پہ غور فرمائیے ہر قرآن پاک میں بھی ذکر ہے غور فرمائے جب آپ چیزوں پہ غور فرمائیں گے تو آپ کو کامیابی ہو جائے تو اسی میسج کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اتحاس ٹاٹا والا اللہ حافظ